میں یا حسین سو کھڑے ہوکے استقبال کریں گے انشاءاللہ لیکن اس وقت ہاتھ اونچی کرنے کی جگہ ہے یا حسین وہ اتنم نوجوان ہے بتاؤ 18 سال اس کو ہوئے گنئے پتا نہیں تم ہی بول رہا ہوں اتنا بڑھی ہاں جیکٹ پہنائے جی یا حسین یا حسین یا حسین وہ ایک سو رہا اس کو تھپکی دو بتاؤ رے بابو بتاؤ یہاں جہلسہ میں دنبر شاہی کھڑا تم سو رہا تو نیند کسی آگے میں یہی سوچ رہا ہوں نیند آئی کسی یا دو تین دن ادھر تھا سمجھ رہا ہے ہاں میں پورا مجمع یا حسین کے صدا پر لگا تو میں یہ کلام کے کچھ بند میں آپ کے حوالے پر لگا یہی وہ سرزمین ہے جہاں رات بھار باری شوتی رہی اور رات بھار میں پڑتا رہا آج بھی کچھ ایسے ہوا بھیجلی چلی گئی جیسے کتن آکھ بند ڈبا گائے لیکن وہی لوگ ہیں جو بہت کاحل کسیم کے لوگ تھے وہی لوگ ہیں جو ایک دم کاحل کسیم کسیم جو لوگ ایک شیر ہے نا کہ آج بھی وہ لوگ زندہ ہیں جو اصلی گھیر پہچان لیتے لیتے ہیں تو آج بھی لوگ ہیں اگر رات بھر جلسہ چلیں تو رات بھر سنیں اور لوگ ڈر کے مارے دو شیر پانچ شیر دل بھر چاہی سے پہلے آدھا گھنٹہ پندرہ منٹ دو منٹ چار منٹ بل آدھا دل بھر چاہی سے پہلے ہم کام کرے لوگ ہم کو چاہتا ہے ہمارے چکر میں آپ لوگ بھی آ جاتے ہیں تو ہم کو بیٹھ کے سنیں اب سے تو میں سیدھے کہا دوں گا ہم تو ہم ہی سہی دو تین گھنٹہ پڑھیں گے دس بارہوں گے اس کے بعد ٹائم دیجے دو بجے روگ اس وقت مروب آ جاتا ہے دو بھائی دس بجے سے دو بارہ میں تک پڑھیں گے کیا کھایا اور اس میں اگر نام نہیں دینے دوالگے پینکتا ہوتا ہے اور جل سام پھر بیٹھتا نہیں ہے جاکہ روم میں لوگ کچھری کر رہا ہوگا لگنی ہاتھ میں سنتا رہی ہیں اس کا مجھے دوکھ ہے میں یہاں سے پڑھتا ہوں میرے بھائی نے بھرمائش پیا میں آپ تک پہنچا دیتا ہوں ملائدہ کریں یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین پورا منہ ایک آلات ہے یا حسین یا حسین یا حسین آپ کی آواز جانے چاہیے پورا نواڑی پوچی سب لوگ نے مل کے جلسہ کیا ہے تو سب تک آواز پوچے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین میں اکواہ سب کو دینا نہیں دینا میں اکواہ یہ کچھیں استعمال کیجئے گا یا حسین یا حسین یا حسین مولا کی مہا پدھن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین نعرہ رسالت نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حجرت جسر عید ملہد النبی جسر عید ملہد النبی جناب دل مرساہی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین ابن اینکہ ساجتہ دمیمی چون رہے ہیں ابن اینکہ ساجتہ دمیمی چون رہے ہیں موسیقی موسیقی یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین مرنا سب کو مرنا سب کو ایک موسیق کی ایک دن موسیقی موسیقی مرے گا قبر میں جائے گا آشکہ حسین کہے گا چھےڑو نانا کی رو آواز آکھیں کم ہے چھےڑو نانا کی رو چھےڑو نانا کی رو مجھے چاہتاں کو پتا ہے چھےڑو نانا کی رو چھےڑو نانا کی رو چھےڑو نانا کی رو چھےڑو نانا کی رو بہت تھکے ہوئے ہم سے زیادہ تھکے ہوئے ہم کو اچھا لگا 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 ایک اور شیک پردو یا حسین 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 یہ تو بابا آئی ہے اللہ کا بہت شرکتا ہے ہے ایک چھڑ دیئے چھڑ دیئے لیئے دیئے میرے چھڑ SAT میرے دیئے ماں پا بابا مہران ماں پا بابا زہران نانا حسین پاک کسردار نبی ہے 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 آخری شیر اس کے بعد صلاة و سلام بیٹھئے اب کوئی ماما اما نہیں چنے آخری شیر وہ شیر وہ پورا مجمع جہاں جہاں میں نے پڑھا ہے انڈیا سے دے کر بیدیسوں تک پورا مجمع کھڑا ہو کر استقبال کیا وہ شیر میں آپ تک پہنچا دیتا ہوں اگر آپ کا دل جچے تو آپ کھڑے ہو کر استقبال کرنا جو میں شیر پڑھنے جا رہا ہوں محشہ شایدہ پڑھنے جا رہا ہوں کھڑھے گا کھڑھے گا کھڑھے گا محشہ شایدہ پڑھے گا محشہ شایدہ پڑھے گا محشہ شایدہ پڑھے گا محشہ شایدہ پڑھے گا آگے پڑھے گا نارے لیلیلof یا حسین موسیقی 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 نیتاؤں کے لیے الگ بنتا ہو جس کے لیے بنتا ہوں پتہ نہیں علامہ جمال صاحب قبلہ میں سمجھتا ہوں ممبر شریف پر جتنے عالم تھے سب سے بزرگ عالم لیکن اب تک بیٹھے ہوئے ہیں اللہ ان کے عمر میں بے پناہ پر دیتے ہیں عطا فرمائے میں پڑھوں گا اس کو پڑھی کے بیٹھوں گا وہ کلام میں بغیر پڑھے بیٹھوں گا ہی نہیں لیکن ابھی جو شیر پڑھتا ہوں یہ ممبر ہے ممبر کسی کے باپ نے نہیں دیا رسول پاک نے دیا ہے یہ شان پہیم یمبر بربر 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 کہ میں برہ کے اوپر صاحبہ کی موجود کی میں چاہاں صاحبہ کی موجود کی میں چاہاں یہ فرما راگے ہیں نبی موسیقا یہ فرما راگے ہیں نبی موسیقا سونا یہ ہاتھ یہ ہاتھ یہ ہاتھ تکبیر ناری زال صدائے کرو بلا صدائے کرو بلا ناری تکبیر یہ شانب پیمبر کے ممبر کے اوپر موجودی بھی چرا کر یہ فرما رہے تھے نبی موسیقا سونا نا سونا نا 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 سیوری پیار گی مولاد نہ ملے گی مہدے سی جہاں میں کوری اور نہ ملے گی جہنم میں جلے گا جہنم میں جلے گا جہنم میں جلے گا جہنم میں کوری اور نہ ملے گا جلے گا ملت نویلے کی مادے اس جہاں میں کوئی آرہ نویلے کی ہر چیز تو پہزار مل جائے گی 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 نویلے کی مل جائے گی مل جائے گی مادے نارے تبی اسے نیران پے نارے انسالت علماء اہل سلط شاہکار قرمان شہنشاہ قرمان مالک قرمان حضرت دلبر شاہی کلکتوی شہر انجم نیشن حضرت دلبر شاہی صاحب کلکتوی شہر انجم نیشن حضرت دلبر شاہی صاحب کلکتوی شہر انجم نیشن حضرت دلبر شاہی صاحب کلکتوی خدا کی قسم میں ایک ایسی دولت اگر اپنے آپ کو خیار کرنا چاہو اپنے آپ کو شہرت والا بنانا چاہو اپنے آپ کو دولت والا بنانا چاہو اپنے آپ کو عزت والا بنانا چاہو وقار چاہو تمہاں کی خدمت کیا کرو باپ کی اطاعت کیا کرو باپ کی فرما پرداری کیا کرو میں ایک شیر آخری شیر ملحظہ آجے تو تھا کرے جو جوا ماں کبھی کرے دے آجے تو تھا کرے جو دو آمان کبھی کرے دے جو دو آمان کبھی کرے دے دنیا آمان 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 دنیا مہاتے سی جانے کوئی اور اپنے ایک کلام اور ایسا کلام جس پر اب تک سب سے زیادہ ٹک ٹاک بنا ہے میں تجھ پہ 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 یہ وہ کلام جسے ہندو مسلم سیکھ عیسائی دیواندی وہابی سنی بریلی ایک ساتھ ہو کر سن سکتا ہے اور سنتا اس میں کسی کو ایک کلام چونکہ ہر کوئی اپنی ماں کا بیٹا ہے جو جتنی محب محب کرتا ہے وہی کہتا ہے کبھی عزمان کے دیکھنا ماں کو پرسی میں بٹھا دینا اور تُو سامنے ہو جانا کہنا میں تجھ پہ قربان ایک آواز میں زہرا مجمع میں تجھ پہ قربان میری امی جان میں تجھ پہ قربان میری امی جان میں تجھ پہ قربان میری امی جان تُو بڑے تُو بڑے تُو بڑے تُو بڑے جاتے کے مہما تُو میری امی جان تیرے قدموں او میری پیاری ماں کہ تیرے ختم پر گئی رقی ہے میری چنچات مستثفظ 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 آئے گرمان میں ہمی یاد تُو بنے چندت کے محماد میری امی جان ہے تو آرم سے یہ میری بہشکی بھونوں کا او میری پیاری ماں ہے تو آرم سے یہ میری بہشکی بھونوں کا تیری مر کا دپنے گلتا میری امی جان تُو بنے چندت کے محماد میری امی جان